بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمز کے زلٹ کے حوالے سے اور نمز کے طرف سے جو ہے وہ مزید اپ ڈیٹس اور نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنسٹوڈنٹس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے تو وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کچھ سٹوڈنٹس کے مجھے محصید آ رہے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ فسٹی پلس مارکس آ گئے ہیں تو ہم جو ہے وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں ایسے تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہ ریکمنٹ کروں گا کہ وہ جو ہے وہ نمز کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ جو ہے وہ انتنے کم مارکس کے ساتھ آپ جو ہے وہ نمز کے آرمی میڈیکل کالج ریولپنڈی تو کیا آپ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اپنا آہ ایڈمیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے آہ جن سٹوڈنٹس کے جو ہے وہ سیمیٹی پلس آہ سیمیٹی پلس جن سٹوڈنٹس کے مارکس آئیں ان کے جو ہے وہ مارکس اچھے مارکس آئیں ہیں مگر جو ہے وہ ایسے سٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ آرمی میڈیکل کالج ریولپنڈی میں تو جو ہے وہ بلکل بھی ان کا میرٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی کالج میں میں بھی جو ہے وہ ان کا میرٹ بن جائے ہاں البتہ جن سٹوڈنٹس کے جو ہے وہ نائنٹی کی رینج میں جو ہے وہ مارکس آئیں ہیں ایک دو مارکس اوپر یا ایک دو مارکس نیچے تو وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ امید لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس جو ہے وہ راؤنڈ باو جو ہے وہ نائنٹی سے پلس جو ہے وہ تھوڑا سا میریٹ بنے گا تو وہ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک ہوپ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا ڈمیشن ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ آرمی میڈیکل کالج میں اپلائی کر سکتے ہیں اور نمز کی بیس پہ جو ہے وہ کون کون سے باقی پرائیویٹ کالجز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمز ٹو 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 کے اڈمیشن پروسیس کی ساتھ ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز ہیں جو نمز کی بیس پر آپ کو اڈمیشن آفر کرتے ہیں اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ اڈمیشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور میرٹ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے سب سے پہلے اگر جو ہے وہ ہم اڈمیشن پروسیجر کی اگر ہم بات کر لیں تو جیسے ہی آج جو ہے وہ نمز کی طرف سے جو ہے وہ اوفیشلی ریسلٹ کی جو ہے وہ اناؤسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ نمز کی طرف سے اناؤسمنٹ کا ہوتا ہے مختلف جو ہے وہ نیوز پیپرز اور نمز کی اوفیشل ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے جو پیجیز ہیں ان کے اوپر جلد ہی جو ہے وہ نمز کی طرف سے جو ہے وہ اوفیشل اناؤسمنٹ جو ہے وہ کر دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ آپ کو complete process جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا application کا procedure complete آپ کو جو ہے وہ اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ online apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو اس میں step ہوتا ہے کہ وہ online apply کرنے کے بعد documents آپ نے جو ہے وہ upload کرنے کے بعد جو پہلا step آ جاتا ہے آپ نے جو ہے وہ جو application fee ہوتی ہے وہ آپ نے submit کروانی ہوتی ہے تو یہ جو students پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو کوئی first semester کی یا first year کی کوئی fee submit کروانی ہوتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے نمز کی طرف سے جو ایک application process کی جو ہے وہ application کی ایک جو ہے وہ fee ہوتی ہے وہ نمز کی طرف سے announce کی جاتی ہے for example اگر کوئی جو ہے وہ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار جتنی بھی جو ہے وہ نمز کی طرف سے application fee جو ہے وہ announce کی جاتی ہے وہ fee آپ نے نمز کی طرف سے بتائے گئے bank میں آپ نے جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو next step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے display of merit list جیسے آپ جو ہے وہ fee submit کرواتے ہیں تو نمز کی طرف سے جیسے announcement ہم امید کر رہے ہیں کہ دو سے چار دن کے اندر جو ہے وہ admission کے announcement آ جائے گی تو اس میں جو ہے وہ یہ بھی detail بتا دی جائے گی کہ last date کونسی ہے fee submit کروانے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ first merit list جو ہے وہ کس date کو جو ہے وہ upload کی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہ universities کا جو ہے وہ merit formula جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ آہ اگر ہم بات کریں کہ students جو ہے وہ بار بار یہ question کر رہے ہیں کہ سر اس دفعہ جو ہے وہ کتنا کا merit جو ہے وہ high ہوگا تو یہ تو جو ہے وہ آہ اگر ہم last year کی students کو جو ہے وہ comparison کریں last year کے students کے FSE کے marks کا تو وہ last year کی نسبت اس سال students کے جو ہے وہ marks تھوڑے سے کم آئے ہیں اور nums میں بھی last year کی نسبت اس طفح جو ہے وہ students کے marks تھوڑے سے جو ہے وہ کم آئے ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کچھ point جو ہے وہ maybe merit جو ہے وہ نیچے آ جائے for example اگر جو ہے وہ ایک ہزار students جو ہے وہ apply کرتے ہیں تو top hundred students جو ہوں گے وہ ان کا انہی کو جو ہے وہ select کیا جائے گا اور جو سوہ student ہوگا اسی کا جو ہے وہ last merit ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ fee submit کا جو ہے وہ آپ کو کہہ دیا جائے گا top hundred student جو select ہوں گے ان کو جو ہے وہ ایک deadline دی جائے گی کہ اس date تک جو ہے وہ آپ نے اپنی fee submit کروانی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ students کی طرف سے جو ہے وہ یہ question پوچھا جاتا ہے کہ second اور third merit list کیوں لگا جاتی ہے for example top hundred students جب select ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسے کچھ students جو admission نہیں لے سکتے یا جو ہے وہ fee submit نہیں کروا سکتے یا جو ہے وہ کسی وجہ سے آؤٹ آف کنٹریوں نے suffer کرنا پڑ جاتا ہے کوئی بھی reason ہو سکتے جس کی بیس پر کوئی پانچ دہ students جو admission نہیں لے سکتے fee submit نہیں کروا سکتے تو ان ان students کی جو خالی صورت ہوتی ہیں اس کی بیس پر جو ہے وہ وہ پھر second اور third merit list جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تو اس سال کا اگر جو ہے وہ ہم merit کی اگر ہم بات کر لیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ share کیا ہے کہ جو ہے وہ 90 یا 91 92 اس range میں جو ہے وہ ہم expect کر رہے ہیں کہ اس سال کا جو ہے وہ merit جو ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد students کی طرف سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پوچھی جا رہی تھے کچھ questions پوچھے جا رہے تھے اس کی جو ہے وہ ہم detail share کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہ نمز cadet کی جو ہے وہ 40 seats ہوتی ہیں اور bds کی جو ہے وہ six seats ہوتی ہیں medical cadets کی جو ہے وہ ہنٹرڈ اور bds میں جو ہے وہ medical cadets کی جو ہے وہ تین seats ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں paying cadets یا additional paying cadets اس میں زیادہ تا جو ہے وہ آرمی کے retire یا حاضر services جو officers ہوتے ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ ایک paying cadets کا جو ہے وہ seats جو ہے وہ نکالی جاتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں admission criteria کی تو numz cadet کے تھو جو ہے وہ آپ army medical college کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں numz test دے کر اس کے بعد جو ہے وہ medical cadets آ جاتا ہے اس کا جو ہے procedure ہوتا ہے army selection process کے تھوہ آپ اس کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں paying cadets کے لیے بھی numz کا test آپ کو دینا ہوتا ہے اور جو ہے وہ foreign students کے لیے جو ہے وہ set subject test ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے numz کا بھی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو test لازمی دینا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ merit formula کی بات کریں تو last year کا جو ہے وہ اگر ہم previous year کی بات کریں تو numz جو ہے وہ 50% اس کا لیا جاتا تھا merit formula میں inter کا جو ہے وہ 40% اور metric جو ہے وہ 10% یہ previous year کی اگر ہم بات کر رہے ہیں last year کے اگر ہم بات کریں تو last year md care جو ہے وہ 50% numz کا جو ہے وہ 25% اور intermediate کا جو ہے وہ 25% جو ہے وہ لیا جیا تھا merit formula میں ٹھیک ہے اور اس سال کی اگر ہم بات کریں تو اس سال جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ نمز کا جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ انٹر میڈیٹ کا آپ کا ایفیسی کا جو ہے وہ پورٹی پرسنٹ اور میٹرک کا جو ہے وہ ٹین پرسنٹ آپ کا میریٹ فارمولا میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا یہ بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے باقی جو ہے وہ جلد ہی نمز کی طرف سے جو ہے وہ افیشل اناؤنسمنٹ جب کی جائے گی تو اس میں بھی جو ہے وہ میرٹ فارمولا ہنڈر پرسنٹ ایتھینٹک جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو ہم جو ہے وہ ہمیں ابھی تک جو ہے وہ نمز کی اوفیشل اناؤنسمنٹ کا ہی ہمیں جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوگا تو سٹوڈنٹس اس کے بعد اگر لاسٹ یئر کے جو ہے وہ ہم کلوزنگ میرٹس کی بات کریں تو نمز کی اگر ہم بات کریں تو تو ساردوں ٹونٹی وان میں ایم بی بی ایس کا جو ہے وہ کلوزنگ میرٹس تھا اس کے بعد فی اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو نمز کی اگر فی کے اگر ہم بات کریں تو انہیں جو ہے وہ اینولی دو لاکھ پچیس ہزار سے دو لاکھ چاہ سزار کے درمیان جو ہے وہ فی پے کرنا ہوتی ہے میڈیکل کیڈٹس کو جو ہے وہ کوئی فی جو ہے وہ پے نہیں کرنا ہوتی بھلکہ ان کو جو ہے وہ منتھلی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ کا جو ہے وہ سٹیپنڈ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ان سے جو ہے وہ ایک بانڈ بھی سائن کروایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد آرمی کو جو ہے وہ آہ کم سے کم جو ہے وہ آہ تیرہ سال جو ہے وہ آہ آرمی کو جو ہے وہ جوائن کریں گے جبکہ جو آہ نمس کیڈٹ اور پینگ آہ کیڈٹس ایڈیشنل پینگ کیڈٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ تیرہ سال آرمی کو جوائن کریں گے اس کے بعد پینگ کیڈٹس جو ہے وہ آلموسٹ ان کی آہ دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ نے اینولی اپنی فی بے کرنی ہوتی ہے اور یہ فی جو ہے وہ کم یا زیادہ جو ہے وہ جس بیس پہ وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے فادر کی جو پوسٹ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ جو ہے وہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے بار بار ریکیسٹ کی جا رہی تھی کہ ساتھ جو ہے وہ نمت کا ریزالٹ اناؤنٹ ہونے کے بعد کوئی میریٹ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ میریٹ یا ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ انفرمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو انہوں کو ویڈیو اپلوڈ کریں تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے کہ لازٹ یا کا جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ میریٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے باقی ساری انفرمیشن جو ہے وہ پریویس جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ ٹیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ